السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوضات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے یعنی ضروریات زمانہ کے وجہ علم مسجد سے نکل گیا ایسا نکلا علم مسجد سے کہ مسجد کی نماز جہالت پر ہے آپ دیکھیں اکثریت کی نماز عیجین میں لوگ برابر والے کو دیکھ نماز پڑھتے ہیں جی ہاں اتنا تجاہل ہوتا ہے جہالت بلکہ دونوں طرف سے سنو ہمارے سمینی آلے کی دعا میں نماز پڑھتے ہیں جی ہاں دونوں کو عید کی نماز نہیں آتی وہ اسے دیکھ رہا وہ اسے دیکھ رہا دونوں کو نہیں خبر بیان ہوتا ہے عید سے پہلے نماز کا طریقہ وہ سیکھتے نہیں کہ ہم تو تہوار میں آئے گئے ہیں جی ہاں مسلمان کا تہوار ہے حالانکہ مسلمان کوئی تہوار نہیں ہوتا تہوار غیروں کے ہوتا ہے مسلمان کا کوئی تہوار نہیں تہوار سب غیروں کے ہیں اللہ نے تو مسلمان کو تہواروں کے بدلے میں عبادت دی ہیں یہاں تہوار زمانہ جاہلیت کا ہوتے تھے صحابہ نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ تہوار بناتے تھے فرمایا نہیں تہوار کا بدلہ نے تمہیں اچھا بدل دیا ہے قَدَدَّ لَكُمَا خَيْرَمْ مِنْهُمَا اور دونوں دین تیرین کے وہ جان مال جان مال کا قربانی کے ہیں دونوں میں عبادت اس میں قربانی اور نماز اس میں فطرہ اور نماز فطرہ کب ادا کرو کہ نماز کے لئے جانے سے پہلے سب تو یہ فطرہ ہوگا اورنا فطرہ شمارن نہیں ہوگا کہاں ادا کرو نماز کے لئے جانے سے پہلے فطرہ ادا کرو ہر ایک کے ذمیں مالدار ہو غریب ہو مستین ہو نماز سے آدھے گھنٹے پہلے پیدا ہوگا کہ فطرہ دو مجھے پیدا ہوگا کم نماز سے پہلے اور فطرہ دوستہ تہوار نہیں ہے بلکہ عبادت ہے والناب دیکھئے کہ دیارت غالی ہے کہ مسجد میں عیدہ میں نماز پڑھنا اللہ کو نہیں خبر نماز کے پرے پک جائے ہر جاہل جاہل کو دیکھتا ہے کیونکہ علم کی بنیاد وہ تو وہ نقل پر نہیں ہے نقل پر بھی نہیں عقل پر بھی نہیں ہے علم جب بنیاد جو حکم پر ہے حکم کی تحقیق کرو حکم کی تحقیق کرو اللہ نے اس عمل کے کی طریقہ بتایا اس لیے میں نے عدد کیا کہ ایمان اللہ پر ایمان اللہ کا عمر ہے اور اس عمر کی ادائی کی جگہ مسجد ہے یہ دو حلقہ مسجد کے اہم ہیں علم اور علم اور ایمان یہ مسجد کے عمل ہیں اس لیے امت کے عموم میں جو علم آئے گا وہ اور امت کے عموم میں جو دین آئے گا وہ مسجد کے راستے آئے گا کیونکہ مسجد عموم کے جڑنے کی جگہ ہے باقی شعبوں میں عموم نہیں جڑے گا باقی شعبوں میں عموم نہیں جڑے گا یہاں مراقض جو ہوتے ہیں علمی وہ آدم سازی کے مراقض ہیں یہاں عملہ تیار ہوتا ہے اور مساجد یہ عوام کے بننے کی جگہ ہے عوام کے بننے کی جگہ ہے اسے میرے دوستو عزیزو یہ ہے بات یہ تین لائیں ان سے سنت کی آہیا پر آؤ دعوت کو بھی سنت پر لاؤ اور عبادات کو بھی سنت پر لاؤ اور ضروریات کو بھی سنت پر لاؤ گی ہاں کیونکہ الہیت تو عادہ مجاہدے پر مشقت پر نہیں ہے